بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنی بچیوں کو سکھاؤں گی چکن کڑائی بنانے کا طریقہ جو آپ میرے طریقے سے بنائیں انشاءاللہ بہت ہی اچھی بنے گی اس میں کچھ باداموں کی پیسٹ بھی جائے گی جس سے یہ بہت ہی کریمی سی بنے گی بڑا اچھا ٹیسٹ دے گی تو پھر ریشتی پی جو ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کلو چکن لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں آدھا کپ دودھ دالوں گی اور میں باداموں کی پیسٹ کو تیار کروں گی جس کے لیے کچھ بادام لی ہیں چھوٹی اور تین چار بڑی لاچیوں کے دانے میں نے لی ہیں ان سب کو آدھا کپ دودھ میں گرینڈر کر لوں گی اس سے بہت اچھا سمودھ سا مسالہ تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے گرینڈر کر لی ہے اس کو پھر میں درمیان میں ڈالوں گی جب میں ہنڈیاں پکاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں دو چمچ ہنڈیاں پکانے والے اوئل کے دے لوں گی میں اس میں ڈالوں گی یہ میں نے چار پیاز بھیے تھے بڑے سائز کے ان کو میں نے ایسے بری بری کاٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہلکا سا پنک ہوا ہے ابھی تو زیادہ ہم نے پنک نہیں کرنا کیونکہ بھی ہم نے اس میں مرغہ بھی ڈالنا ہے تو اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے یہ جو سارا چکل میں اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال کے آپ نے ایک منٹ کے لیے اس کو بھی اندر اس کی ذرہ سے گھوم لینا جا کہ اس کا پانی ہے ہمیں کچھ کھوڑا یہاں بھی میں نے چکن کو تھوڑا سا بھون ہے اور اب میں اس میں لسن اور ادرکا پیس ڈال کے تھوڑا سا اور بھون لوں گی یہاں بھی اب میں نے ٹوماٹر ڈال لیا ہے جو کہ میں نے ان کے چھلکے اتار کے چھے ٹوماٹر لیے تھے اور ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے اور یہ میں اس میں اندر شامل کر دوں گی اب اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں اب میں مسالے شامل کروں گی تاکہ وہ بھی اچھی طرح اس کے ساتھ پک جائیں تو یہاں پہ آدھی چمچ میں نے لیا ہے نمک ٹیبل سپون اور آدھی چمچ میں نے لیا ہے یہاں پہ ہلدی اور ایک چمچ بھار کے میں نے لیا ہے سرخ میرچ پی سی ہوئی یہ بھی آپ شامل کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اب ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو میں اس کو ڈھام کے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ جو مرغہ ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے آپ نے فلیم کو لو رکھنا ہے تاکہ کیونکہ ہم نے اس میں پانی شامل نہیں کیا ٹوماتوں کا پانی تھا تو لو فلیم پہ اس کو پکائیں گے اور یہاں پہ رکھیں یہ گھی نکل آیا ہے اور اب میں یہاں پہ تھوڑی سی دھائیں جو میں نے پھینٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ شامل کیا ہے ایک پیالی دہی سے ٹیس بہت اچھا آتا ہے اور گریوی بھی بہت اچھی بنتی ہے تو یہاں پہ میں اس کو دہی کو مکس کروں گی اور پھر تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ گھی دوبارہ نکل آئے موں میں اللہ کا ذکر کرتے رہیے اللہ کے ذکر سے کھانوں میں برکت ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ گھی دوبارہ نکل آئے ہیں اور جو ہے مرگا بھی وہ پاک کے اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے تو اب اس موقع پہ میں یہاں پہ باداموں کی جو پیسٹ ہے وہ اندر شامل کر دوں گی یہ دیکھیں اور اس کو پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے پکاؤں گی اور اس کو اچھی طرح سے اندر مکس کر لوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھام کے رکھ دیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ گھی آنا شروع ہو گیا ہے تو اب میں اس میں تھوڑی سی کالی مرچ پیسی ڈال دوں گی اس سے ذائقہ اچھا ہے گا اور کلر بھی اچھا ہے گا تو یہ ضرور آپ شامل کریں تو اب میں اس کو اس کے اندر مکس کر دوں گی اب یہاں پہ میں شامل کروں گی ہری مرچیں اور دھنیا تو اس کو میں اندر مکس کر دوں گی دیکھیں یہاں پہ گھی باہر آگیا ہے تو اب میں فریم کو بند کر دوں گی اور اس کو میں ڈی شاؤڈ کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے ڈی شاؤڈ کر دی ہے بہت پیاری رنگت آئی ہے ماشاءاللہ بہت مزے کی کڑائی بن کے تیار ہوئی ہے تو یہاں پہ میں آپ سے ایک حدیث شریف بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ ضرور شریف پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات کو صورت واقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فکر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی تو میں اپنی بہنوں سے اور بچیوں سے یہ کہتی ہوں کہ آپ ہر روز صورت واقعہ کو اپنا معمول بنا لیں صورت واقعہ ضرور پڑھا کریں تو میں انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی دفعہ ملوں گی ایک ریسی پی کے ساتھ اور ایک حدیث شریف کے ساتھ تو اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ